اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عمران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سین ایڈی ٹی وی دوستو اجا ہم بات کریں گے یہ سیٹ ہے سمسنگ کا 32 انچ کا الی سیڈی ٹی وی ہے تو اس میں یہ ورٹیکل اور ارزنٹل لائنیں آ رہی ہیں ٹھیک ہے تو جیسا کہ آپ سکرین کو اوپر دیکھ سکتے ہیں تو کبھی سم ٹائم تحسیات ہے زیادہ دس سے پندرہ منٹ چلنے کے بعد وہ زیادہ جو ورٹیکل لائنیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کے سنٹر میں ٹھیک ہے تو جو ارزنٹل ہیں وہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی نظر آ رہی ہیں یہ تھوڑی در جب سیٹ چلے گا تھوڑا ہیٹ اس کی پینل اس کا ہیٹ ہوگا تو یہ زیادہ سکرین کے اوپر پھیل جائیں گے یہ لائنیں ٹھیک ہے یہ اس میں فالڈ ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سائیڈ میں تھوڑی مددب ہے یہاں پہ زیادہ ہے اس سائیڈ میں تو یہ آل ریڈی میں نے اس کو ریموو کیا ہے اس کا فالڈ ہے اس کے پینل کا ٹھیک ہے پینل کے اوپر کچھ وولٹ جو ہیں وہ وہ misfng یعنی کہ وولٹ آتے ہیں اور پھر کم ہو جاتے ہیں کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں کبھی کم ہو جاتے ہیں یہ پینل کے اوپر ہیں ٹھیک ہے تو میں نے چیک کی ہے وولٹ اس کے جو میرے نے اس کو اوپن کیا ہوا ہے تو وولٹ آتے ہیں پھر زیادہ ہو جاتے ہیں پراپرلی پورے 3.3 ملتے ہیں پھر 2.5 2.4 2.2 اتنے والٹ ہو نیچے چلے جاتے ہیں اوپر آتے ہیں نیچے چلے جاتے ہیں اوپر آتے ہیں نیچے چلے جاتے ہیں یہ اس میں یہ پینل کا فالڈ ہے پینل کے 3.3 والٹ یہ کچھ میسنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو چلو اس کو دیکھ رہتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہاں پہ والٹ اس کے میسنگ ہے سب سے پہلے ہم اس کے والٹ چیک کریں گے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کہاں پہ اس کے وولٹ جو ہیں وہ زیادہ کم ہو جاتے ہیں تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم اس کے وولٹیج میں آپ کو چیک کر کے دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ سب سے پہلے تو اس کی گرونڈ اس کو دیں گے سیٹ کو آلریڈی میں نے آن کیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو یہ اس کے وولٹ چیک کریں گے ٹھیک ہے اصل میں ملٹی میٹر نیشے پڑا ہوا ہے تو ٹھیک ہے یہ اس کا پوائنٹ ہے 3.3 کا ٹھیک ہے 3.3 کا یہ پوائنٹ ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس کا 3.3 کا پوائنٹ ہے تو جب ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں تو ملٹی میٹر پہ 3.3 وولٹ ہوتے ہیں 3.4 پہ چلے جاتا ہے پھر واپس آ جاتے ہیں ٹھیک ہے 2.2 دو وولٹ باقی رہ جاتے ہیں ٹھیک ہے وولٹ اوپر آتے ہیں پھر نیچے جلے جاتے ہیں اوپر آتے ہیں پھر نیچے جلے جاتے ہیں یہ اس میں فالڈ ہے تو اس میں ہے کہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس میں اصل میں اس کا یہ پوائنٹ ہے 3.3 کا ایک ٹھیک ہے یہ 3.3 کا پوائنٹ ہے یہاں پہ یہ آتے ہیں یہاں پہ 3 شریعت 3 وولٹ ملنے چاہیے پروپور ہے ٹھیک ہے یہ آئیسی لگاو ہے تو یہ ایک کپیسٹر ہے یہ شارٹ کر رہا ہے کچھ ٹھیک ہے اس پہ ڈاؤٹ ہے تو ہم اس کپیسٹر کو ریموو کریں گے ریپلیس کریں گے اس کی جگہ پہ دوسرا کپیسٹر جو ہے وہ اور یہک کپیسٹر ہے لگاو ہے تین شریعت 3 وولٹ کے اوپر 3.3 کا اوپر یہ کپیسٹر ہے ہم اس کو ریپلیس کر لیتے ہیں تو یہ اس کا پوائنٹ ہے تو یہاں پہ وولٹ ہمیں ملنے چاہیے تین شریعت 3 وولٹ ٹھیک ہے تو یہاں پہ وولٹ کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں کبھی کم ہو جاتے ہیں کبھی پورے تین شریعت 3 وولٹ آ جاتے ہیں پھر کم ہو جاتے ہیں دو شریع دو ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے ہمیں یہ کپیسٹر اس کا ریمو کرنا پڑے گا اس کپیسٹر کی جگہ نیا کپیسٹر جو ہے وہ ہم ایڈ کریں گے تو جی میں نے اس کپیسٹر کو چینج کر دی ہے ٹھیک ہے اس کپیسٹر کو ہم نے میں نے ریپلیس کر دی ہے تو اب ہم اس کی پکچر چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے سیٹ کو آن کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو فالڈ ہے وہ دور ہوا کہ نہیں ٹھیک ہے تو یہ جو فالڈ ہے اس میں تین شریعت تین وولٹ آنے کی بجائے یہاں پہ دو شریعت دو وولٹ مل رہے تھے ٹھیک ہے تو اب میں نے اس کو پاور دے دیا تو اب آپ سکنی چیک کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ ہمارا بلکل اوکی ہے ٹھیک ہے سیٹ ہمارا بلکل ٹھیک ہے اس میں کوئی فالڈ نہیں ہے اب لائنے بھی جا چکی ہیں ٹھیک سیٹ ہمارا بلکل اوکی ہو چکا ہے تو بس فالڈ اس کے ایک کپیسٹر کا تھا جو کہ وولٹ مسنگ ہو رہے تھے ٹھیک ہے وولٹ تین شریعت تین ملنے کے بجائے دو شریعت کچھ وولٹ مل رہے تھے ٹھیک ہے یعنی کہ پورا ایک وولٹ کم تھا جس کی وجہ سے یہ فالڈ میں دیکھنے کو ملنے کے بجائے ٹھیک ہے ٹھیک ہے